کہ ویسی سکول آف ایکسلنس پہ پڑھنے والے بچے کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی مل جائے ایسا نساب بنایا ہم چائلڈ سائیکالوجسٹ چائلڈ سائیکالوجسٹ کو ہم نے مقرر کیا بچوں کے جو برین ڈویلپمنٹ ہوتا ہے ذہن جو بنتا ہے اس کے ایکسپرٹس کو ہم نے مقرر کیا انہوں نے کہا کہ اتنا بوجھ یہ عمر کے بچے پہ نالا ساتھ جا سکتا ہے اتنا بوجھ تو ہم نے نساب بنایا ایسا نساب بنایا ساری دعائیں یاد ہو جاتی ہیں قرآن ختم ہو جاتی ہے ترجمہ قرآن کا بھی ختم ہو جاتا ہے بخاری شریف کی آحادی سے ختم ہو جاتی ہے تاریخ اسلام پوری پڑھا دی جاتی ہے سیرت النبی مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ سائنس جدید ٹیکنالوجی اور اسلام کی تعلیم بھی ہو جاتی ہے جب ایک بچہ ہمارے پاس نرسری میں داخلہ لیتا ہے دسمی پاس کرتا ہے تو قرآن بھی ختم ہو گئی قرآن کا ترجمہ بھی ختم ہو گیا سیرت النبی بھی ختم ہو گئی تاریخ اسلام بھی ختم ہو گئی بخاری شریف کی احادیثیں بھی ختم ہو گئی دعائیں بھی یاد ہو گئی سب کچھ ہو جاتا ہے اور پھر جب یہ نصاب بنایا تو مسلک کے جھگڑوں کو بھی ہم نے دیکھا انوار صاحب خود اہلِ حدیث کے مرکز میں جا کے دستخط کروا کے لائے انوار صاحب اہلِ سنت کے مرکز پہ بھی جا کر دستخط کر آئے تبلیخیوں کے پاس بھی بریلوی بھی گئے تیوبن بھی گئے وہاں سے بھی دستخط کروا کے لائے کہ اس میں اخائط کا کوئی جھگڑا نہیں ہے صرف کلمہ نماز روزہ زکاة حج اسی پر زیادہ توجہ ایسی کتاب کے دیکھنے والوں نے کہا ارے یہ کام تو سو برس پہلے ہونا تھا ایسا کام نہیں ہوا لیکن وہ کام بھی اللہ نے اویسی گروپ آف ہست یہ سکول وہ سالہ ریمیلت ایڈوکیشن ٹرس سے لیا اور انوار صاحب جیسے عالم دین سے لیا میں ممنون و مشکور ہوں خریب پچیس لاکھ روپیہ صرف ہوا تین سے چار سال لگے وہ سیلیبس کو بنانے میں تو آپ غور کرو کہ آپ کو صرف بچے کو لاکر سکول میں چھوڑنا ہے لیکن آج افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ داخلہ ہم دے دیتے ہیں داخلہ تو لے لیتے ہیں لیکن اس کے بعد تھوڑے تھوڑے دن میں بچے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ارے کیا ماں باپ اپنے بچوں کو ہمارے سکول کی گیٹ تک لاکر نہیں چھوڑ سکتے ہیں ارے ہم خوران پڑھا رہے ہیں ہم احادیث پڑھا رہے ہیں دعائیں پڑھا رہے ہیں دنیاوی تعلیم دے رہے ہیں حابل بنا رہے ہیں دنیاوی دوڑ میں سب کے ساتھ کھڑے رہنے کا اہلکار بنا رہے ہیں اس کے بعد بھی آپ کو لاکر چھوڑے کی فرصت نہیں لاک ڈاؤن سے کئی لوگوں کا نقصان ہوا کووٹ سے کئی لوگ پریشان ہوئے کئی لوگوں کے کارووار میں نقصان تباہ برباد نوکریاں سب کچھ چلے گئیں کووٹ سے متاثر ہونے والے کا نام اکبر الدین و ایسی بھی ہے میری پندرہ برس کی محنت جو میں گلیوں میں دھول گرد و گبار میں موریوں میں مٹھی میں کھیلنے والے بچوں کو لاکر اپنے سکول میں پندرہ برس سے جو محنت کر رہا تھا اب ایک سال ہو رہا ہے ان کا سکول بن ہو کر نہیں معلوم کہ اب ان کا ذہن کس طرف چل رہا ہے سب سے زیادہ درد مجھے ہے ہزاروں بچے جن کا سکول چھوڑ گیا نہیں معلوم کہ اب وہ ان گھروں میں بھی ہے یا نہیں نہیں معلوم لیکن ہم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اکبر الدین ویسی ایک مقصد لے کے آگے چلتا ہے زندگی میں اگر مقصد نہیں تو وہ زندگی بے فیض ہے ناکارہ ہے بیکار ہے زندگی میں کوئی مقصد ہونا چاہیے اکبر الدین ویسی کا اگر زندگی کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد ہے تو علم ہے علم ہے تعلیم ہے تعلیم ہے اور ملت سلامیہ کا اتحاد جماعت سے وابستگی ہے اور آج اگر اکبر الدین ویسی اس خابل بنا ہے کہ اتنے سکولز اتنے مدر سے بنانے کا تو میری ماں باپ کے دعاوں کا نتیجہ ہے میرے مرہوم صدر میرے والد اللہ ان کے خبر کو نور سے بھر دیں سالہ رہ ملک علی رحمہ کی دعائیں اور ان کی تعلیم کا نتیجہ ہے میرے ضعیف والدہ محترمہ کی تعلیم و ترویت و دعاوں کا نتیجہ ہے تو یہ سالہ ملک ایڈوکیشن ٹرس کی یہ کامیابی میرے صدر بیرس کر اصد دین اویسی صاحب کی وجہ سے ہے میرے یہ ادارے یہ سب کچھ اگر کچھ ہے تو منجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے ہے میرا وجود جماعت کی وجہ سے ہے میری طاقت جماعت کی وجہ سے ہے میرا کام جماعت کی وجہ سے ہے میرے ادارے بھی منجلس اتحاد المسلمین کی وجہ سے ہے میرے صدر بیرس رسول دین اویسی کی وجہ سے یہ ہے نام سالہ رہیت ایڈوکیشن ٹرس ہے